رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا لما تحرم ما حل اللہ لکتبتغی مرضات از واجک آپ بھی اللہ کے حلال کیوئی بات کو حرام نہیں کر سکتے اور کہیں جہدر آباد میں آواز ہوتی ہے اور کہنے والے بدبت کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے کہنے والے کہتے ہیں یہ آج نو پاور یہ کلمات حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے استعمال کیے جاتے ہیں کہ سرکار کے پاس کوئی پاور نہیں اور یہ اعلان کسی جنگل اور بیابان سے نہیں ہوتا حیدر آباد شہر کی دھردن سے آواز ہوتی ہے میرے دوستوں سے لوگ کہتے ہیں آپ لوگ توڑنے کی باتیں کرتے ہیں میرے دوستوں کیسے قاموش رہ سکتے ہیں کوئی ہمیں بولے ہم قاموش رہ جائیں گے کوئی ہمیں گالی گے ہم قاموش رہ سکتے ہیں میرے دوستوں میں آسان مثال آپ کو دیتا ہوں بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی میرے دوستوں اس شہر میں رہ کر اگر کوئی بولے اس شہر کے امٹی کے پاس کوئی طاقت نہیں وہ آپ کو چھوڑیں گے امٹی شہر کے اگر آپ اعلان کریں کسی مسجد کے ممبر سے امپی صاحب کے پاس کوئی طاقت نہیں آپ کے اس شہر میں رہ کر بول سکتے ہیں چیف منسٹر کے پاس کوئی طاقت نہیں آپ اس شہر میں رہ کر بول سکتے ہیں ڈی ڈی پی کے پاس کوئی طاقت نہیں میرے دوستو آپ اس شہر میں رہ کر یہ بول سکتے ہیں امیلے کے پاس کوئی طاقت نہیں آپ بول سکتے ہیں ہمت ہے آپ بڑی بڑی تقریریں کرتے ہیں ہزاروں لوگ آپ کے لیکچن سنتے ہیں جب لوگ آپ کے گرویدہ ہو جاتے ہیں تو اب جو چاہے اپنے موہ میں آتا ہے بول دیتے ہیں آپ کہتے ہیں حضور کے پاس کوئی طاقت نہیں بولی ہے نعمل کے پاس کوئی طاقت نہیں نہیں بولتے میرے دوستو اورگیز نہیں بولتے کیوں ان کو ڈر ہے اپنی کرسی کا انہیں یا انہیں خوف ہے کہ ہم وقت کے چیف منسٹر کو اگر چیلنج کریں گے کہہش نحس کر دیے جائیں گے میرے دوستو چیف منسٹر جو بنتا ہے لوگوں کے الیکشن سے بنتا ہے اور مصطفیٰ جو بنتے ہیں اڑا کے سیکشن سے بنا کرتے ہیں میرے دوستو جڑتوں پر مجھے حیرت ہو رہی ہے آپ وقت کے چیف منسٹر کو چیلنج نہیں کر سچے کہ آپ کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے جب دنیا کسی کو چیف منسٹر بناتی ہے تو اس کے پاس طاقتیں بھی آتی ہیں اس کے پاس طور بھی آتا ہے اس کے پاس اختیار بھی آتا ہے اس کے پاس دولت بھی آتی ہے اس کے پاس اخت مرانی بھی آتی ہے میرے دوستو دنیا کا کوئی چیف منسٹر پانچ ملک پانچ سال کا ہوتا ہے دفت سال کا ہوتا ہے پندرہ سال کا ہوتا ہے سارے پیغمبر آئے اللہ رب العزت نے ہر ایک کو ایک زمانہ دیا مگر جب رسول اللہ کی اس دنیا میں جلوہ جری ہوئی اللہ نے فرمایا اب تمہارا پور کبھی ختم نہیں ہوگا خیامت میں تمہارے نام کا سکھا دلتے رہے گا تمہارے نام کا سکھا میرے حبید کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے میرے دوستو کیا ہو گیا ہے یہ جرتے کھا سے آئی ہیں یہ زبانہ اس قدر نے بچی ہو گئی ہے اس قدر آپ کے پاس حمد آگئی ہے کہ آپ حضور کے پور کو چیلنج کرنے بچ جائیں آپ کو جرتے کے ہوئی یا آپ نے سوچا کیسے آپ کہتے ہیں ہم لڑانے کی باتیں کرتے ہیں آپ سرکار کو پور لیس بولیں اور ہم خاموش رہیں گے میں اگر اب جامعہ میں جامعہ جاؤں اور جا کر بولوں شیخ الجامعہ کے پاس کوئی طاقت نہیں میں پھل جامعہ میں بک نہیں سکتا کیوں وہ اس جامعہ کے شیخ ہیں ان کی وہاں چلتی ہے ان سے ٹکل لینے والا اور ان کے پور کا انکار کرنے والا اس جامعہ میں نہیں رہ سکتا اس جامعہ میں اگر آپ کو رہنا ہے تو ان کو مان کر رہنا ہے میرے دوستوں اگر میں یونیورسٹی جاؤں اور جا کر یہ بولوں کہ وہ اس تاثر کے پاس وہ اس تاثر کے پاس کوئی پور نہیں میرے دوستوں میں اس یونیورسٹی میں نہیں رہ سکتا پور کو انکار کرنا یہ بہت بڑی بہت بڑی حمد اور بہت بڑی جرات اور یوں کہہ سکتے ہیں کہ بہت بڑی ہماقت ہے جرات اور حمد اس کو نہیں بولے گی آپ اس کو آپ بولیں گے بہت بڑی ہماقت ہے میرے دوستوں جس طرح شہر میں رہ کر چیپ مینسٹر کی طاقت کو چالنج نہیں کیا جا سکتا اسی طرح زمین پر رہ کر مصطفیٰ کی طاقتوں کو چالنج نہیں کیا جا سکتا عزیز دوستوں ہوگا کیا دنیا نے دیکھا ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طاقتوں کا انکار کرتے ہیں آپ دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے کہ ایسے خطوں کو ضلیل ہو کر مننا پڑے گا میرے دوستوں اس کے علاوہ ان کے لئے کوئی راستہ نہیں ان کے لئے زلتیں آپ لکھ لیں آپ دیکھ لیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پور کا انکار کرتے ہیں کس کے پور کا انکار کرتے ہیں ہم اللہ سے ماننے والے ہیں میں ایک ہی بات پوچھوں گا کبھی اللہ کو آپ نے دیکھا ہے ایک ہی بات میں آپ سے کرتا ہو کبھی آپ نے اللہ سے ملاقات کی ہے کبھی قرآن کے نزول کو آپ نے دیکھا ہے کبھی جبریل امین سے آپ نے ملاقات کی ہے اسرائیل سے آپ واقف ہیں ملک الموت سے کبھی آپ نے ملاقات کی ہے آپ نے جنت دیکھی ہیں آپ جنت کے لئے بڑی عبادت کرتے ہیں آپ کہتے ہیں سرکار کے پاس کوئی طاقت نہیں اور یوں بھی کہتے ہیں کہ جنت میں ہم جانے والے ہیں لے جانے والے ہیں میں آپ سے پوچھتا ہوں جس جنت کی آپ باتیں کرتے ہیں کبھی جنت آپ نے دیکھی جہنم سے آپ لوگوں کو ڈراتے ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں کیا کبھی تم نے جہنم دیکھی ہے نہ تم نے جنت دیکھی نہ تم نے جہنم دیکھی نہ تم نے میدان حشر دیکھا نہ تم نے پلسرات دیکھا پھر ان کا تم اقرار کیسے کرتے ہو یا ساری چیزیں ہیں میرے دوستو جواب ایک ہی ہوگا ان ساری چیزوں کا انحصار مصطفیٰ کائنات کے پور پر اللہ رب العزت رکھا ہے وہ پور والے رسول نے سب کچھ دیکھا ہے ہمارے ایمان ان کے پور پر قائم ہے میرے دوستو اشہدو اللہ ایلہ اللہ اس کی بنیاد محمد الرسول اللہ کا پور ہے میرے دوستو سرکار کا پور نہ ہوتا سرکار اگر اللہ کا عزیزہ نہ کر کے تو پھر ہم دواہی پیسے دیتے ہیں کہ اللہ ایف ہے اس قدر پور والے رسول کے بارے میں یہ کہنا کہ ان کے پاس کوئی ہدایت کی طاقت نہیں میرے دوستو یہ ضرورت نہیں ہے تو کیا ہے اس کو آپ کیا کہیں گے اور کہا جاتا ہے خاموشی اختیار کر لینا میرے دوستو مسلمانوں کی طبیعت ہر زمانے میں یہی رہی ہے وہ ساری چیزیں برداشت کر سکتے ہیں سرکار کی بیعدبی برداشت نہیں کر سکتے میرے دوستو مسلمانوں کا ہر زمانے میں یہ نزاد رہا ہے وہ ہر چیز برداشت کر سکتے ہیں سرکار کی بیعدبی اگر کوئی کرتا ہے مسلمانوں کو اس قدر غضب اور غصہ آتا ہے کہ اگر بس جلے نہ گدی محسوس کی زمان ہوتی جلیں اس قدر ہمیں غصہ آتا ہے اگر کوئی سرکار پاس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوہین کرے ہم لڑنے جھگنے مارنے چیزنے کی بات نہیں کر رہے مگر میرے دوست کو اتنا میں ضرور بولوں گا اس اختیار والے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے بے عدبی کی دبانے استعمال کرنا بند کرو یہ نہ سمجھو کہ وہ جذبہ ایمانی ختم ہو گیا یہ نہ سمجھو کہ ہمارا حلارہ کے ایمانی ختم ہو گیا یہ کبھی گمان نہ کرو کہ مسلمانوں کے اندر جوش ختم ہو گیا ہے جذبہ ختم ہو گیا ہے عزیز دوستو مسلمان کل بھی سرکار پر مرتے تھے آج بھی سرکار پر مرتے ہیں قیامت تک سرکار پر مرتے رہیں گے عزیز دوستو سرکار پاک سے ہمارا تعلق نہ چل توٹا تھا نہ آج توٹا ہے نہ قیامت تک توٹ سکتا ہے